یہ ایک ہورر فلم ہے جس میں دو جنگجو اپنے شہر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں شہر کا نب شکاگو ہے جس کی گلیوں میں رات کو ایک کلر گھومتا ہے اور لوگوں کا مرڈر کرتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اس نے شہر کو کس طرح بچاتے ہیں تو کہانی کے شروع میں ہمیں کیمرامین کو دیکھتے ہیں جو سٹوڈیو میں دو موڈلز کی تصویریں بنا رہا تھا جب ان موڈلز لڑکیوں کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ان میں سے ایک تو اپنے گھر چلے جاتی ہے اور جب دوسری لڑکی وہاں سے جانے لگتی ہے تو کیمرامین اسے کی نیپ اخواہ کر لیتا ہے اس لڑکی کو بھی ہوش کر دیا تھا جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو بندہ ہوا پاتی ہے وہ لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور کیمرامین سے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ پلیز مجھے چھوڑ دو پر وہ اس لڑکی کی ایک بھی بات نہیں سنتا پھر وہ ایک باکس نکالتا ہے جس میں کسی کی راہ تھی وہ اس کو لڑکی کے پاس رکھ کر اس کا گلہ کار دیتا ہے اور جب وہ ایسا کر رہا تھا تو اس کا خون اس راہ میں گرتا ہے اگلی صبح جب کیمرامین کی سیکرٹری آتی ہے تو اسے اس لڑکی کی لاش نظر آتی ہے جس کو کیمرامین نے مار دیا تھا پر جیسے ہی وہ پیچھے مرتی ہے ادھر وہ اپنے باس کی لاش کو بھی دیکھتی ہے تب ہی وہ پولیس کو بلاتی ہے شاند بین کرنے کے بعد پتا چلتا ہے ضرور اس لڑکی کو تو کیمرامین نے مارا ہے پر ابھی یہ راز ہی تھا کہ اس کیمرامین کو کس نے مارا جب وہ اس کیمرامین کی گلے کو دیکھتی ہے تو اس پر کسی کے کارٹنے کے نشان تھے اس کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا ماس کسی نے کھا لیا ہو اس کے بعد ہم کہانی میں دو نیوز ریپورٹر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو قابل تو بہت تھی پر ان کا کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا وہ جب دونوں اپنے آفس میں جاتی ہیں تو ان کا بوسن سے کہتا ہے کہ اس کیس کے بارے میں پتا کریں کہ آخر اس کیمرامین کی موت کیسے ہوئی اسے اتنی بے دردی سے کس نے مارا اب وہ دونوں ایک لائپ کی لڑکی سے ملتی ہیں وہ اس کو ہوتل میں کھانا کھلاتی ہیں اور اس کیس کے بارے میں پوچھتی ہیں وہ لڑکی ان دونوں ریپورٹرز کو بتاتی ہے کہ اس کیمرامین نے تو لڑکی کو مارا ہے ہمیں اس کے گھر سے کچھ موم بتیاں ملی انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی ریچول کوئی جادو ہوا ہو اور کیمرامین کی گردن پر کسی کے دانتوں کے نشان تھے کہ جیسے کسی نے اس کے گلے کو چبا کر کھایا ہو یہ دونوں جب ایسا سنتی ہیں تو کافی پریشان ہو جاتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ ایسا آدم اور کون ہو سکتا ہے جو انسانوں کو ایسے خوفناک طریقے سے کھانا ہو اس کے بعد ہمیں سینڈرا نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو یوگا کر کے اپنے گاڑی کے طرف جا رہی تھی جیسے ہی وہ اپنے گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تو کچھ لوگ آ کر اس کے گاڑی کو چورا کر لے جانے والی تھے پر تب ہی وہ گاڑی کو چورا کر بھاگ رہے تھے تو پہلے ہی سینڈرا کے گاڑی میں کوئی موجود تھا جو ان کو کافی بری طرح سے مارتا ہے اور پھر جان سے مار دیتا ہے سینڈرا یہ دیکھ کر کافی زیادہ ڈر کی تھی تب ہی وہ دیکھتی ہے اس کے گاڑی کے پیچھے کوئی تھا لیکن جب وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ آدمی جو اس کی گاڑی کے پیچھے تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے سینڈرا اب اسی سوچ میں تھی کہ اتنا طاقتور انسان کون ہو سکتا ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کو اکیلے مار دیا اگلی صبح وہ دونل ریپورٹر ایک پریس کانچرنس میں جاتی ہیں جہاں پر وہ پولیس سے سوال کرتی ہیں کہ آخر یہ قتل کون کر رہا ہے جس پر آفیسر اس کو جواب دیتا ہے پہلے جو قتل ہوئے وہ گاڑی کے پاس وہ ایک انسان نے کی ہے وہ پوچھتی ہے کیمرمن کے گلے پر ایسے نشان کیوں تھے کہ جیسے کسی نے اس کا خون پیا ہو یہ سوال سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس بارے میں نہیں جانتا تھا یہ بات سن کر وہاں پر آئی ہوئی جو میر تھی وہ بہت غصہ ہوتی ہے اور وہ ریپورٹر لڑکی سے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد تم اس کانفرنس میں نہیں آوگی تمہاری جگہ کوئی اچھا ریپورٹر آئے گا جو ہم سے اچھے سوال پوچھے گا اور وہ یہ بات ان کے باس کو بھی بتا دیتی ہے جس پر ان کا باس انہیں بہت ڈانٹا ہے باس کو بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا وہ پوچھتے ہیں آخر تمہیں یہ خبریں دیتا کون ہے وہ کہتی ہے ہمارے خاص لوگ جو پولیس میں شامل ہیں جب یہ دونوں اپنے گھر پر تھیں یہ سوچتی ہیں کیوں نہ ہم اپنے اکاؤنٹ پر کچھ پوسٹ کریں ان سب قتلوں کے بارے میں کیا پتا ہمیں کچھ پتا چل جائے تب ہی انہیں لائب میں کام کرنے والی لڑکی کا فون آتا ہے وہ انہیں بتاتی ہے جن بھی لوگوں کا ہم نے ڈی ای نے کا ٹیسٹ کیا ہے وہ ایک ہی آدمی ہے جو سب کو مار رہا ہے پر جو اس موڈل لڑکی کی موت ہوئی وہ تو کیمرامین نہیں کی تھی اب یہ دونوں ان سب باتوں کا پتا کرنے کیمرامین کے آفس میں جاتی ہیں جہاں پر سب سے پہلا قتل ہوا تھا جب یہ وہاں پر جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں ایک باکس ملتا ہے یہ وہ ہی تھا جو ہم نے کہانی کے شروع میں کیمرامین کے ہاتھ میں ریکھا تھا پر اب اس باکس میں راکھ نہیں تھی چھانبین کرنے پر انہیں جادو کا سامان بھی ملتا ہے جس سے دیکھ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ضرور کسی نے کوئی جادو کیا ہوگا وہ دونوں سب جتے دیکھ کر سوچتی ہیں کہ ضرور وہ کیمرامین کسی کرٹ کسی کروکہ آکمی ہوگا جس نے یہاں پر جادو کر کے کسی کو زندہ کیا ہے اور وہ وہی انسان ہے جو زندہ ہو کر اب سب کو ایک ایک کر کے مار رہا ہے اب جب سب ان دونوں کو پتا چل گیا تھا لیکن یہ دونوں سوچتی ہیں بینہ ثبوت کے کوئی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا اسی لئے دونوں فیصلہ کرتی ہیں کہ پہلے یہ ثبوتوں کو اکٹھا کریں گی ادھا سینڈرا جو کہ اس حادثے کے بعد ہسپیٹل میں تھی اس کا بھائی بھی وہاں پر آتا ہے سینڈرا کا بھائی پولیس آفیسر سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کوئی خطرہ تو نہیں ہے آفیسر کہتا ہے فکر نہیں کرو تمہاری بہن یہاں پر محفوظ ہے پھر وہ جب اپنی بہن سے ملتا ہے سینڈرا اس سے بتاتی ہے اس رات میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جو بہت قطرناک تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا مجھے بھی مار ڈالے گا سینڈرا یہ بات کر ہی رہی تھی تب ہی وہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جو سینڈرا کو مارنے کے لیے آیا تھا وہ تو سینڈرا کا بھائی اسے ایک کروس لاکیت دیتا ہے کہتا ہے اسے پہن لو گھوڑ پر یقین رکھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا پر وہ اب اندر آ چکا تھا جو ایک گارڈ کو مار رہا تھا یہ دیکھ کر ایک پولیس آفیسر اس پر گولی چلاتی ہے اور گولی کی آواز سن کر اور بی پولیس والے وہاں پر آ گئے تھے لیکن وہ آدمی اس آفیسر کو مار کر اس کا خون پینے لگا تھا اس کے بعد وہ سینڈرا کے پاس جاتا ہے اسے مارنے کے لیے تب ہی وہ اس کے گلے میں جب کروس لا روکیٹ دیکھتا ہے تو ڈرچ جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے آفیسر بھی وہاں پر آ گیا تھا اور یہ سینڈرا کو بچا کر اسے گھر بھیج دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کوئی آمنسہ نہیں تھا وہ ایک ڈرائی کولا تھا جو صرف رات کو باہر نکلتا تھا اور یہ یہاں پر آیا کیسے یہ ہمیں کہانی میں آگے جا کر پتہ چلے گا اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اپنے کام سے واپس گھر چا رہی تھی جب وہ گاری میں بیٹھتی ہے تو ڈرائی کولا پیچھے سے آ کر اس کے گلے کو پکڑ لیتا ہے اسے مار کر اس کا خون پینے لگتا ہے اگلی صبح دونوں رپورٹرز کو بوس کہتا ہے کہ میں نے آج نیا شروع شروع کیا ہے جس میں لوگ ہمیں رائے دیں کہ قاتل کون ہے اور ان کو اس کیس پر بہت سے میسیج بھی آنا شروع جاتے ہیں جس میں لوگ انہیں اپنے اپنے خیالات بتائی تھے کہ ایسا کیوں تھا اور اس کے پیچھے راز کیا تھا وہ دونوں رپورٹر لڑکیاں کچھ لوگوں کے ناموں کو چن لیتی ہیں اور ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں ادھر سینڈرا کا بھائی بھی اسے اپنے گھر لے آیا تھا وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کیمبے لگے ہوئے ہیں تو فکر نہیں کرو تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہوگا تب ہی سینڈرا رپورٹر کی ویڈیو دیکھتی ہے جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اس کیس کے بارے میں کوئی بھی اگر کچھ بھی جانتا ہے تو ہمیں ضرور پلیس بتائیں سینڈرا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں بھی ان سے بات کرنا چاہتی ہوں ادھر آفس میں دونے رپورٹر لڑکیوں سے اب ایک لیڈی بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی خبر کو پڑھا جس میں آپ نے ایک کیمرامین کا ذکر کیا تھا اسی آدمی سے ایک سال پہلے میری بات ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس وقت ٹریکولا کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب میں ایک آدمی کا ذکر تھا جو بہت خطرناک تھا وہ اس آدمی کو زندہ کرنا چاہتا تھا اور وہ میری ان سارے معاملے میں مدد پچھاتا تھا پر میں نے اسے اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ اگر میں ایسا کرتی اس کی مدد کرتی تو ایک خطرناک ٹریکولا ہماری دنیا میں آ جاتا تب ہی ایک اور لڑکی ان کی ویڈیو میں شامل ہوتی ہے جو کہتی ہے ہاں میپی چانسی اس انسان کے بارے میں جو ٹریکولا بن کے لوگوں کو مارتا ہے کچھ سالوں پہلے میرا بھی سامنا ہوا تھا اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری دوست کو مار دیا لیکن میں نے اسے مار کر اس کی لاش کو دھوپ میں لے آئی جس سے وہ راکھ بن گیا اور میں نے اس کی راکھ کو ایک واکس میں بند کر دیا پر کچھ دن بعد وہ واکسی چوری ہو گیا یہ ساری کہانے سننے کے بعد دونوں سبچ گئی تھی کہ یہ ٹریکولا ہی ہے جو اب تو بارہ لوگوں کو مار رہا ہے اور واپس آ چکا ہے جب یہ دونوں گھر جا رہی تھی تو تب ہی انہیں سینڈرہ کی کال آتی ہے جو ان کو سب کچھ بتاتی ہے جو سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سینڈرہ کی باتیں سن کر تو دونوں کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ ٹریکولا ہی ہے جتر سینڈرہ رکی ہوئی تھی وہ ٹریکولا آ گیا تھا وہ وہاں پر آ کر سینڈرہ کے دوستوں کو مار رہا تھا سینڈرہ ویڈیو کال کے ذریعے دونوں ریپورٹر لڑکیوں کو دکھاتی ہے کہ وہاں پر سب کیا ہو رہا تھا وہ دونوں جب یہ دیکھتی ہیں کہ ٹریکولا کیسے انسانوں کو مار رہا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ در جاتی ہیں تب ہی سینڈرہ کا بھائی آ جاتا ہے جو اس کو وہاں سے لے جانے آیا تھا لیکن وہ ٹریکولا وہاں بھی آ گیا تھا اور وہ سینڈرہ کے بھائی کو مار دیتا ہے اور پھر سینڈرہ کو اس نے ان کو بھی ویڈیو کال پر دیکھ لیا تھا جب یہ اس کی شکل دیکھتی ہیں تو دونوں بہت زیادہ در جاتی ہیں وہ جا کر ساری باتیں پولیس آفیسر کو بتاتی ہیں تو وہ کہتا ہے تم نے کیا مشہور ہونے کے لیے یہ کہانی بنائی ہے اگر ایسا ہے تو پلیز ایسا مت کرو بہت فضول کہانی ہے تمہاری وہ جان چکی تھی کہ بینہ ثبوت کہ کوئی بین پجکی نہیں کرے گا وہ سوچتی ہیں کہ دن کے وقت پر ٹریکولا آخر رہتا کہاں ہوگا وہ اس کے لیے ہتھیار بھی بناتی ہیں تاکہ یہ اس کا سامنا کر سکیں ایک دنے نے ایک آدمی کا فون آتا ہے جو ان کی مدد کرنا چاہتا تھا وہ اب ان دونوں کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے یہ پوچھتی ہے کہ آخر انہیں یہاں پر کیوں بلایا ہے وہ آدم بتاتا ہے کہ ہماری ڈیلر کمپنی ہے ہم لوگ گھر بنا کر بیچتے ہیں انہیں بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک دنے ایک آدمی آیا تھا جس نے میرے کہا کہ مجھے ایک ایسا گھر چاہیے جو بلکل ویران ہو اور بہت سمسان جگہ پر وہ وہیں پر رہتا ہو وہ ان دونوں کو وہاں کی چابیاں بھی دے دیتا ہے دونوں اب وہاں پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں جب یہ دونوں وہاں پر چاہتی ہیں تو وہ بلڈنگ واقعی سمسان تھی یہ وہاں پر ثبوتوں کو اکٹھا کرنے لگتی ہیں پر انہیں وہاں پر کوئی ثبوت نہیں ملا تھا اسی لئے اب یہ دونوں واپس جا رہی تھی لیکن تب ہی ان کی نظر ایک اخبار پر پڑھتی ہے جو دو وقتیں پہلے کا تھا اسے دیکھ کر وہ سوچتی ہیں اگر یہاں پر کوئی نہیں رہتا تو یہ اخبار یہاں پر کیسے آیا ہوگا تب ہی وہ ایک لڑکی کی راش کو دیکھتی ہیں ادھر ہی وہ ڈریک کولا بھی تھا جو اس کا پاؤں پکڑ لیتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں جب یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں تو ڈریک کولا نے ان کو پکڑ لیا تھا اور بہت مارتا ہے ان کا خون پینے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دونوں بھی ہار نہیں مانتی اس پر اٹیک کرتی ہیں ڈریک کولا ایک ریپورٹر کو تو بہت مارتا ہے اور اسے بے ہوش بھی کر دیتا ہے اور دوسری ریپورٹر کا خون پینے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا پر وہ بھاگ کر سورج کی روشنی میں آگئی تھی اس کے بعد ڈریک کولا دوبارہ سے اس کے طرف چاہتا ہے جو بے ہوش تھی پر اب اس لڑکی کو بھی ہوش آگیا تھا اور ایک لکڑی اٹھا کر ڈریک کولا کو مار دیتی ہے جس سے وہ بھی ہوش ہو گیا تھا یہ دونوں کھینچ کر اسے سورج کی روشنی میں لے آئی تھی جس سے وہ دوبارہ راق پر بدل گیا تھا اس کے بعد ہم کچھ دن بعد کے کہانی کو دیکھتے ہیں دونوں ریپورٹرز بہت زیادہ زخمی تھی کوئی بھی ان کے باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک ڈریک کولا کو مار دیا اس لیے دونوں اب یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ دونوں پیس کو چھوڑ دیں گی اور شادی کر کے کہیں دور رہنے لگتے ہیں کہانی کے آخر میں ہم ایک چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو ایک لیڈی کو ٹریک کولا کی راق ایک جار میں دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے نا خون بہت بڑے تھے جیسے کہ وہ بھی ٹریک کولا ہو تو جیسے اس کیمرامین نے اس راق کے اندر لڑکی کا خون ڈال کر اسے زندہ کیا تھا مگر ٹریک کولا نے نکلتے ہی اس کو بھی مار دیا پھر دونوں ریپورٹرز نے اپنی بہادر سے اس ٹریک کولا کو مارا مگر اس ٹریک کولا کی راق جب تک اس دنیا میں رہے گی تو کوئی نہ کوئی انسان اسے اپنے فائدے کے لیے لڑکی کا خون اس میں ڈال کر اسے زندہ کرے گا اور یہ ٹریک کولا پھر سے دنیا میں تباہی پھیلانے آئے گا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ مووی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا